ناظرین آداب 13 اکتوبر 2022 مطابق 16 ربیل اول کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محسیر رضا اور آپ سمات فرمانے جا رہے ہیں عوض نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاصے سے علاباد ہائی کورٹ نے ایک معاملے کی سمات کے دوران سرہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بیوی کی مرضی کے خلاف دوسری شادی کرنے والا مسلمان مرد اپنی پہلی بیوی کو ساتھ رکھنے پر مجبور کرنے کے لئے عدالتی حکم جاری نہیں کرا سکتا یہ تفسرہ ایک مسلم شخص کی جانب سے دائر کی گئی عرضی پر غور کرتے ہوئے کیا جس میں فیملی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا بینچی نے کہا کہ قرآن پاک کے مطابق ایک مرد زیادہ سے زیادہ چار خواتین سے شادی کر سکتا ہے لیکن اگر اس سے ڈر ہو کہ وہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا تو وہ صرف ایک ہی شادی کر سکتا ہے ایک اور خبر کے مطابق سپریم کورٹ نے آج نوٹ بندی پر سوال یا نشان لگانے والی عرضیوں پر آج ہوئی سماعت کے دوران کچھ تلخ تفسرے کیے عدالت عظمہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس سے معلوم ہے کہ مرکزی حکومت کی پولیسی پر مبنی فیصلوں کے عدالتی تذیعے کی لکشمن ریکھا کیا ہے لیکن پھر بھی دوہزار سولہ میں مرکزی حکومت کے ذریعے کی گئے نوٹ بندی کے فیصلے کی جاج کرنی ہوگی تاکہ تہہ ہو سکے کہ کیا یہ ایشو محض ایک اکیڈمک ایکسرسائز بن گیا ہے کہ اس کی اگلی سماعت نو نومبر کو ہوگی بوپال میں کانفرنس کے دوران ملکار جن کھرگے کے ذریعے دیا گیا ایک بیان بحث کا موضوع بنا ہوا ہے بوپال میں جب ملکار جن کھرگے سے پوچھا گیا کہ آنے والے دوہزار چوبیس انتخابات میں کانگریس کی طرف سے وزیراعظم کا امیدوار کون ہوگا اس پر کانگریس سرد کے عہدے کے امیدوار کھرگے نے کہا کہ پہلے یہ داخلی الیکشن کرایا جائے پھر کہا کہ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ بخرعید میں بچیں گے تو محرم پر ناچیں گے بیچے پی کے ترجمان شہزاد پونہ والا نے ملکار جن کھرگے کے اس بیان کو مسلمانوں کی توہین قرار دیا ہے انہوں نے ٹوئٹ کیا محرم کوئی جش نہیں بلکہ یہ ایک سوگ ہے یہ مسلمانوں کی بہت بڑی توہین ہے پلیس آورشپ ایکٹ یعنی عبادتگاہوں کے تحفظ کے قانون کو ختم کرنے والی عرض داشتوں پر سپریم کورٹ میں آز سمات عمل میں آئی جس کے دوران چیف جسٹس کے سامنے جمعیت العلمہ ہند کے جانب سے پیش ہوتے ہوئے ایڈوکیٹ نے بتایا کہ عدالت کے سابقہ حکم کے باوجود ابھی تک مرکزی سرکار نے اپنا موقف داخل نہیں کیا ہے اور مرکزی سرکار کا موقف جانے بغیر اس اہم معاملے کی سماعت کرنا مناسب نہیں ہوگا چیف جسٹس آف انڈیا یویو لالت نے سولیسٹی جرنل آف انڈیا تشار مہتا کو حکم دیا کہ اگلی سماعت سے قبل عدالت میں مرکزی حکومت کا کیا موقف ہے اسے حلف نامے کی شکل میں داخل کریں اسٹین فورڈ یونیورسٹی یو ایس اے میں دس اکتوبر دو ہزار بائیس کو شائع کردہ ایک مقالے کے مطابق پروفیسر عباس علی مہدی سربراہ شبہ بائیو کمیسٹری کنگ جارج میڈیکل یونیورسٹی لکنو اور سابق وائس چانسلر ایرہ جونیورسٹی لکنو کو دنیا بھر کے مختلف سائنسی شعبوں کے ٹاپ دو فیصد سائنسدانوں کی فہرشت میں شامل کیا گیا ہے پروفیسر مہدی کو اسٹین فورڈ یونیورسٹی یو ایس اے کے مسننفین کی طرف سے شائع کردہ دونوں فہرشتوں میں شامل کیا گیا ہے جس میں دو فیصد سر فہرشت سائنسدانوں کے ساتھ ساتھ ایسے سائنسدان بھی شامل ہیں جن کی اشاعتوں نے اس سال دنیا سائنس کو متاثر کیا ہے اتر پردیش کے نائب وزیر آل رجیش پاٹھک نے تمام ڈیویجنل میڈیکل افسران تمام چیف میڈیکل افسران اور ریاست کے چیف میڈیکل سپریٹینڈنٹ کو موسم کے پیش نظر الٹ رہنے کی ہدایت دی ہے انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اسپطالوں میں مختلف قسم کے متعادی امراض بلخصوص سوائن فلو، ڈینگو، ملیریا، کالازار، چکنگونیا وغیرہ پر قابو پانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں اتر پردیش کی سابق وزیر آلہ اور مہجن سماج پارٹی کی سپریم و محترمہ مایابتی نے ریاست میں گڑھوں سے پاک سلک ہونے کے حکومت کے دعویوں پر سوال کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں امریکہ جیسی سلکیں بدانے کا حکومت کا دعویٰ جلے پر نمک چھلکنے کی طرح ہے انہوں نے بت کو ٹوٹ میں لکھا کہ نئے ایکسپریس وے کے لگتار دھسنے، درکنے، لخنوں ان ناؤں کی بھی پچاس کلومیٹر سلک میں نو سو بیاسی گڑھے جیسے مغربی یوپی اور پروانچل میں زیادہ تر بدحال سلکیں اور اس کی وجہ سے رودمرہ کی زندگی متاثر ہونے اور جان لیوہ حادثات وغیرہ کی خبریں سرکاری دعویوں کی پوری طرح سے پول کھولتی ہیں سیٹی مونٹیسری اسکول کانپور روڈ کیمپس سے ایک تیرہ رکنی ٹیم آج نیپال کے لیے روانہ ہوئی تاکہ بیندل اخوامی کنونشن آن اسٹوڈنس کوالیٹی سرکل میں شرکت کر سکیں نیپال روانگی سے پہلے چار بار ریلوے اسٹیسن پر اسکول کے اساتذہ والدین اور کاکنان نے بیرون ملک ملک کا سر فقر سے بلند کرنے کے لیے طلبہ کی ٹیم کے لیے نئے خواہشات کا ادھر کیا اس موقع پر سی ایم ایس کے بانی ڈاکٹر جگدیج گاندھی نے بھی طلبہ کی ٹیم کو آشیرواد دیا شریح ہری اوم شرمہ چیف پبلک لیلیشن آفیسر نے بتایا کہ اس بیندل اقوامی کانفرنس کا انعقاد ورل کانسل آف ٹوٹل کوالیٹی اینڈ ایکسیلنس ان ایڈوکیشن کے ذریعے کیا جا رہا ہے جو چودہ سے سولہ اکتوبر تک جاری رہے گا اوہ دھنامہ کے جہانمہ صفحے کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے تہران میں چھتیسویں عالمی وحدت اسلامی کانفرنس کی افستاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فلسطین اور بیت المقدس کو عالم اسلام کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی نجات کی واحد راہ غاصب سہیونی حکومت کے مقابلے میں استقامت ہے اور اس وقت عالم اسلام اپنی بے پناہ طاقت و قوت کے بدولت دشمنوں کا بھرپور مقابلہ کر سکتا ہے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کی جانب سے گزستہ ہفتے تیل کی پیداوار میں کمی کے اعلان کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں امریکی سینیٹ کی خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیرمین نے اوپیک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کے اعلان کے بعد سعودی عرب پر الزام آیت کیا تھا کہ وہ یوکرین جنگ میں روس کی بدت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف یوکرین میں جنگ کے حوالے سے تحفظات کا نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مفاد کا بھی معاملہ ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مجھے نہیں یقین ہے کہ روس کے صدر ولادمیر پوتین جوہری اسلحہ استعمال کریں گے سی این این ٹیلی ویشن کے انکر نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ پوتین جوہری اسلحہ استعمال کریں گے جواب میں بائیڈن نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ پوتین ایسا کریں گے انہوں نے کہا کہ دنیا کی بڑی جوہری طاقت کے مالک ایک عالمی لیڈر کی طرف سے یوکرین میں جوہری اسلحے کے استعمال کے امکان سے متعلق بیان کو غیر ذمہ دارانا خیال کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ یوکرین میں جوہری اسلحے کا استعمال ناپسندیدہ نتائج پیدا کر سکتا ہے لاہور کی خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کے مقدمے میں وزیر آدم پاکستان شہباز شریف اور ان کے صاحب دادے اور سابق وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز کو بری کر دیا ہے لاہور کی خصوصی عدالت کی جانب سے صدر مسلم لیگ نون اور وزیر آدم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کا فیصلہ سنائی جانے کے بعد کارکنان نے جشن منانا شروع کر دیا اور ڈھول کی تھاپ پر بھگڑے ڈالے یاد رہے کہ ایف آئی ای نے نومبر دو ہزار بیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی خلاف پاکستان پینل کورٹ کرپشن کی روک تھام ایکٹ اور انصداد منی لانڈنگ ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا تھا ان مقدمہ سے عدالت نے آج انہیں بری کر دیا ہائی لینڈ میں چائل سینٹر پر فائرنگ کر کے 23 بچوں سمیت 38 افراد کو موت کی نیند سلانے والے صفاق ملزم اور قتل کے محرکات کے بارے میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے ہیں عالمی خبر رساں ادارہ کے مطابق 6 اکتوبر کو چائل کیر سینٹر میں فائرنگ اور چاکو کے وار کر کے بچوں اور اساتذہ کو بے دردی سے قتل کرنے والا صفاق ملزم سابق آلہ پولیس افسر تھا جس نے تین گھنٹے تک آگ و خون کی ہولی کھیلتے ہوئے اور تیس افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا پولیس نے 6 دن کی تفتیش کے بعد نہ صرف اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا بلکہ قاتل اور قتل کے محرکات کے بارے میں بھی میڈیا کو تفصیل سے جان کری دی آودنامہ میں شائع مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے آودنامہ کی ویب سائیڈ www.اودنامہ.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں